بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ٹاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کرنے کا سیکیٹرک اور سیچن کو اچھوں آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی بینیفٹس آف سیمن ریٹنشن یعنی کہ اگر آپ منی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو جسم سے باہر نہیں آنے دیتے تو اس کے کیا فائد ہیں میں اس کو کہتا ہوں منی کی زخیران دوزی آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کیا اس کے فائدے ہیں یا سرسر نقصان ہے یہ کوئی حقیقت ہے یا ایک ایک سٹنٹ ہے آج میں اس میت کو پھل کو ننگا کر دوں گا ایویل ڈپانک ٹس میت جو لوگ کہتے ہیں کہ نو فیب نو فیب ایک ایسی مومنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منی کو آپ اندر رکھو کسی طریقے سے باہر نہ آنے دو کوئی ماسٹروبیشن نہیں اور سیکس بھی کم سے کم اور اس کے بہت فائدے ہیں پہلی بات میں بتا دوں کہ نو فیب کی کوئی سائنسی توجیح ابھی تک نہیں آسکی یہ صرف ایک ہائپ ہے جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہے لیکن میں آپ کو سائنسی طور پر بتاؤں گا کہ منی کو ریٹین کرنا یا اس کی ذخیرہ اندوزی آپ کو کیا نقصان پنچھا سکتی ہے آپ کہیں گے نقصان اور میری ہر بات سائنس کے اوپر بیسٹ ہوگی ہوا میں بات آپ کو پتا ہے میں نہیں کرتا اچھا پچھلے جنہوں ایک ریسرچ آئی انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ زیادہ اجیکولیٹ کرتے ہیں یعنی کہ منی کو نکال دیتے ہیں ان کا جو رسک ہوتا ہے پروسٹیٹ کینسر کا وہ کئی گناہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ منی نکالنے سے پروسٹیٹ کا کینسر نہیں ہوتا انہوں نے دخواہر بہت ہائی فریکوینسی کی اجیکولیٹشن کی جو ذرا مشکل ہے جیو کرنے لیکن آپ دو اچھے تین دفعہ ایک ہفتے میں نکال دیں تو آپ کے پروسٹیٹ کا کینسر بہت کم اس کا چانس ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو آپ منی سٹور رکھتے ہیں اس میں آپ کی جو پولوشن سے گیدر کی ہوئی کارسیجن ہوتے ہیں جو کینسر کرنے والے مادے ہوتے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں تو وہ کینسر کر سکتے ہیں جب آپ ہفتے میں چار دفعہ اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ تمام مادے جو کہ آپ ہوا سے پانی سے سبزیوں سے مختلف چیزیں جو کہ کینسر کر رہی ہیں وہ آپ اس کو نکال دیتے ہیں اندر نہیں رہنے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے کینسر ہونے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک سائنسی پروف آگیا کہ ریٹین کرنے والے کو کینسر زیادہ ہوگا اور جو نکالے گا اس کو ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ اس کو فائدہ ہی ہوگا لیکن میں یہاں سرباس نہیں کروں گا میں دو اس کو بہت اور آگے لے کے جاؤں گا بتاؤں گا کہ اس کے اور کیا نقصانات ہیں اس کو ریٹین کرنے کے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم سائنسی طور پر کسی کی منی کو ٹیسٹ کرتے ہیں بطور انڈالوجسٹ میں سپورمز کا بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو اپنے سے جربے کی بات ہے کہ جب کوئی بندہ سات دن دس دن پندرہ دن منی کو سٹور کر کے اپنی منی کی رپورٹ کرواتا ہے تو اس کے جو سیمن پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے جو سپورمز ہوتے ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ منی اگر در جائے گی تو کیا ہوگا اس کے سپورمز جو نا ڈیلے ڈھالے پہنچ نہیں پائیں گے تو کیا ہوگا انڈا نگل جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اس کا مطلب ہے سٹورڈ منی کے جو سپورمز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں جبکہ آپ تیس سے چار دن کی منی کو روک کے آپ رپورٹ کرواتے ہیں تو آپ کے سپورمز جو ہیں وہ سپیڈو سپیڈ بھاگا بھاگ یہ پکڑا اور دوبی پٹکا مارا اور انڈے کو اوپر چڑھ گئے اور پرگرنٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیمن کی جو ریٹینشن ہے یہ نقصان دے فورزہ فٹیلیٹی اچھا تیسرا یہ سیمن آپ سٹور زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کو بی پی ایچ کا چانس زیادہ بن جاتا ہے بی پی ایچ یعنی یہ جو عام آپ کو پتہ ہے یہ کو دودھ پھول جاتا ہے پروسٹیٹ ٹھیک ہے اسے بینائن پروسٹیٹک ہائپو ٹریفی کرتے ہیں اس کے چانس سے جبکہ اس کے کم ہو جاتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہم اور دیکھیں کہ یہ اور کیا نقصان کرتی ہے نقصان یہ کرتی ہے کہ جب آپ منی کو نہیں نکالتے سیکس سے آپ دور چل جاتے ہیں تو آپ ایک قدم جب سیکس سے دور بھاگتے ہیں تو یاد رکھیں سیکس آپ سے دس قدم دور بھاگتا ہے اچھا اب آپ نے سیکس ہو کو بائے بائے ٹیٹا کر دیا اور سیکس نے آپ نے کہا لانہ سے ہماری شکل پہ ہے میں ہماری شکل بھی دیکھنے کی روضان نہیں ہوں اور جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا بہت برا ہوگا آپ کی جو ڈیزائر کا لیول ہے سیکس کا کم ہو جائے گا ٹیسٹس کہیں گے یار یہ بندہ بیکار آدمی ہے ایسے کونسی سیمن نے کہا لی ہے ہم کیوں ٹیسٹ آلسن بڑھائیں ہم کیوں بنائیں سیمن ہم کیوں جناب سپنز بنائیں چھوٹی کرو افہیم کھاؤ سو جو اور ٹیسٹس ہو جاتے ہیں اور جب ٹیسٹس ہو جاتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ آلسن لیول کم ہو جاتا ہے جب وہ لیول کم ہو جاتا ہے تو پھر قیامت آ جاتی ہے آپ کی جسم پہ قیامت آ جاتی ہے کیا قیامت آتی ہے آپ کی ہمگلوبی لیول ڈاؤن چلے جاتا ہے آپ کی بونز ویک ہو جاتی ہیں آپ کا سٹیمنا کم ہو جاتا ہے پھر آپ کو پروسٹیٹک آپ کی جو انرجی کا لیول ہے وہ آپ کا کم ہو جاتا ہے آپ کا جو جو جذبہ موٹیویشن کانفیڈنس لیول یہ کم ہو جاتا ہے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں انزائٹی کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ایون جہاں تک کہ آپ کی جو کاغنیشن ہے اکل یہ بھی متاثر ہو جاتی ہے کنسنٹریشن بھی متاثر ہو جاتی ہے تو بندے جب اتنا کچھ ہوگا تو آپ بھی بندے دنیا رہے تو آپ تو زنان نہیں بن گئے دوستو آپ زنانگی میں جانا شروع ہو جائیں گے جب آپ سیمن کو ریٹین کر لے کے یہ آپ کوشن کر رہے ہیں کہ گونکتیریں پی رہے ہیں اور دنیایں پی رہے ہیں کہ سیکس نہیں کرنا سیکس کی سوچیں نہیں آنی چاہیئے اچھا تو یہ اس کا ٹیسٹورسن لیول ہو جائے گا اور جو اس کے نقصانات ہیں وہ میں نے آپ کو موٹے موٹے بتا دیئے ہیں اور بھی بہت سا نقصان ہے اس کے علاوہ وزن بھی بڑھ جاتا ہے انسان کا جو انسان ٹیسٹورسن جن کا کم ہوتا ہے اور عورت کا جو حارم ہوتا ہے ایسٹورجن وہ میں کمپیٹیٹی بھی دورتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں سے آسکتے ان کی وہ چلتی رہتی ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ انسان کے اندر کی فرسٹیشن کا لیول بھی رہتا ہے اور اگر آپ شادی شود ہیں تو بس پھر کیا عورت کہتی ہے یہ بندہ نہیں ہے شاید میرا بچھڑا ہو بھائی ہے آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں بہت آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو کسی بھی جگہ پہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ ریگولر ایجیکولیٹ کریں ریگولر سیکس کریں انٹیمیسی کریں گے تو آپ کی ہیلتھ بھی بنے گی ہیلتھ کی تینوں شکلیں بنے گی فیزیکل ہیلتھ بھی بنے گی آپ کی ایموشنل ہیلتھ بھی بنے گی آپ کی سیکیٹرک ہیلتھ بھی بہتر ہوگی آپ کی سپیچول ہیلتھ بھی بہتر ہوگی آپ کو ہر جگہ پہ اس چیز کے فائدے جو ہیں وہ نظر آئیں گے تو ایک چھوٹا سوال جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تین دفعہ چار دفعہ اگر ہم نے کرنا ہے جیکولیٹ تو ہمارے میں تو اتنی انرجی نہیں ہے طاقت نہیں ہے اتنا سیکس ہم کیسے کریں تو جو سیکس ہائیجین کے مطلق میں نے آپ کو اصول بتائی ہے کہ آپ ہائی پروٹین ڈائیٹ لیں آپ ایکسرسائز کریں آپ اچھی نیند اپنی پوری کریں آپ سیکس میں انویشن جدت لائیں نئے نئے پوزیشن نئے نئے حالات جتنے نئے نئے کھیل وہ کریں سو آپ کا سیکس کا جو اس کے علاوہ وہ خوراکیں وہ چیزیں جو آپ کی خون کی گردش کو بڑھاتی ہیں وہ لیں تو کیا ہوگا کہ آپ جتنی آپ کی فریکوینسی میں نے بتائی ہے سیکس ہونے کی وہ آپ اس کو اچھیو کر سکتے ہیں کریں گے تو ہر حالت میں آپ کے بیٹر رہیں گے دل کی بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی بزن آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا موڈ آپ کا بہتر رہے گا تو مجھے یہ بتائیں وہ کون پاگل ہے جو کہتا ہے کہ منی کو سٹور رکھو گے تو بڑا فائدہ ہوگا میرے خواہد سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا اس دشمن کو پہچان لیں ڈاٹر برکی آپ کے دشمن کی آج نشان دہی کر رہا ہے تو امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور پیل کا آئیکون ہے اس سے ٹچ ضرور کریں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہے اور آپ کی صحت اور آپ کے تعلقات دونوں اچھے رہے خوش رہے اور خوشیاں بانٹے ٹاٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ